موسیقی اسلام علیکم مخوادیر و ذرات میں ہمائی محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائی کے ساتھ کے حوالے سے اے آل وائی ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آدیت کہتا ہوں سب سے بہلے میں آپ کو ابھی بتا دوں پروگرام کے آغاز میں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کل میں جو پروگرام کروں گا وہ منتلی پریڈکشن دوں گا فروری کے لیے کیونکہ آپ لوگ اس کا انتظار کرتے ہیں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل کا اتوار جو ہے وہ منتلی پریڈکشن کا ہوگا اور دو ہفتے سے میں نے جادو کے حوالے سے کیا تھا اس نے کافی کچھ بتایا ابھی بھی اس میں بہت ساری ریمیننگ چیز ہیں وہ آگے موقع ملا تو انشاءاللہ کر دوں گا مگر کل اتوار کو جو ہے آپ کے لیے فیبروری کی پریڈکشن دوں گا اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ میری کوئی کنیکٹی بیٹی نہیں چاہے فیس بک ہو چاہے انسٹاگرام ہو چاہے ویب سائٹ ہو کوئی تعلق نہیں ہے میرا اس سے اس پر فراڈی ہے بیٹھا میں اور دوسرا ایک پرسپشن میں آمل نہیں ہوں نہ میں کوئی عملیات سے میرا تعلق ہے صرف اسٹالوجی اور پیور ویڈک اسٹالوجی ہاں ریمیڈیز آپ کو بتا دوں گا وہ آپ خود کریں گھر میں سب کا بھی خود کریں اور یہ تمام چیزیں آپ خود اپنے ہاتھ سے کریں وہ سب سے بہتر ہے تو بسم اللہ رمان الرحیم پہلے کالر سے بات کرائیے گا ہلو اسلام علیکم جی والیکم سلام بی بی فرمائیے گا جی بھائی کہتے ہیں آپ آپ کی دعائیں ہیں خاتون اور اللہ کا کرم بھائی جار سال ہوگی میں کال کر دی ہوں لیکن کال نیلتی نہیں ہے چار سال کے بعد آج نہیں لی ہے وہ آپ کی قسمت میں آج ہی کا دن اللہ تعالی نے مقرر کیا ہوا تھا لیکن بھائی میں بہت پریشان ہوں نہیں میری بہن آپ مجھے ڈیٹ آب برتائی ہے پچیس دسمبر آپ نے فرمایا پچیس دسمبر آجی نائنٹین ایٹی نائن نائنٹین ایٹی نائن آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں دوپہر بارہ بجے شیخو پورا میں اچھا ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا بس مجھے ذرا فیٹ کرنے دیجئے شیخو پورا اللہ آپ کا بھلا کریں شیخو پورا اور یہ آگیا پاکستان اور یہ آپ کا ہو گیا مرکری آپ مجھے تار کے بارے میں بھی بتا دیں اور کپڑوں کے قدر کے بارے میں بتا دیں دیکھیں میری بہن مشکلات تو خیر آپ کے اوپر پچھلے ساڑھے پانچ سال سے چل رہی ہیں جی جی بہت زیادہ ہیں اور خاص طور پر دو آزار بارہ کے بعد سے تو بہت ہی انٹینس ہو گئی مطلب بڑھ گئی مشکلات لیکن آپ فکر نہ کریں اب اس سال اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ پہ رب العزت کا کرم بھی ہو جائے گا میرا رب آپ پہ مزید اپنی کرم نوازیاں بڑھائے گا میری بہن ایک تو صدقہ آپ نہ بھولیے گا جو میں بتاتا ہوں وہ انیوجول ٹوٹ کا میں نے کہا تھا نو چھوٹی ہڈیاں لے کے اور گوش کی چھوٹی چھوٹی چکن کی ناؤ جسم سے لگائیں اور ہر منگل کے دن آوارہ کتوں کو ڈال دیں یہ تو آپ نے لازمی آج کے بعد اگلے سات سال تک یہ کام نہیں چھوڑنا دوسرا آپ نے محرون کلر اور وہ سرخی مائل کلر بلکہ سرخ رنگ کو نکالی دیں زندگی سے چاہے محرون ہو پنک ہو سرخ ہو اس کو نکال دیں اور آپ کا سب سے فیوریٹ کلر جہاں پہ آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ انرجیٹک فیل کریں گی وہ ہے آف وائٹ اور بلو کلر یہ آپ پہنیے گا اور خاتون آپ ایک کام صرف کر لیجئے آپ سکرین پہ نوٹ کیجئے میں آپ کو بتاتا ہوں وظیفہ اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں آپ خاتون پڑھیں گی سو مرتبہ ایک مرتبہ سورہ فاتح ایک مرتبہ سورہ اخلاف بلکہ ترتیب یوں کر لیں ایک مرتبہ درود کے بعد سورہ فاتح سورہ اخلاف اس کے بعد آپ سو مرتبہ پڑھیں گی واللہ خیر اللہ عزقین اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ایک مرتبہ سورہ مزمل اور ایک مرتبہ آیت القرصی اور یہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے آپ دعائیں مانگئے گا اور جہاں تک علم کا تعلق ہے حتمی ذات تو اللہ تعالیٰ کی یہ تو ایک علمی اندازہ ہے آپ کے لیے یہ سال میں یقیناً بہتری آئے گی مگر وہ جو میں نے آپ کو ٹوٹ کا بتایا وہ نہ چھوڑیے گا اور ان تمام چیزوں سے اوپر میرے رب جلیل اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کو کنٹینیو رکھیے گا انشاءاللہ آپ بہتر رہیں گے جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا دعو سلام علیکم جی والیکم سلام بھائی فرمائیے گا میری ڈیٹا کرتا ہے پانچ جنوری آپ نے کہا پانچ جنوری نائنٹی ایٹی سکس ون نائن ایٹ سکس وقتیں پیدا ہے صبح سات بچ کے پچیس منٹ پر آپ کہاں کراچی میں پیدا ہوئے جی کراچی میں پیدا ہوئے آپ کا اندازہ گفتگو سے اس بات کی غنمازی ہو رہی تھی کہ آپ کراچی ہی سے بیلونگ کرتے ہیں جی میں نے اپنی جاپ کا پوچھنا ہے میرے بھائی میں ابھی دیکھتا ہوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے گا ارے یار ماشاءاللہ ایکسٹر آرڈنری ذہینی انجینئر میکنک ٹائپ آدمی ہے اللہ نے آپ کا دماغی دماغی طور پر تو صلاحیتیں بہت دیئے لیکن میرے بھائی یہ آپ کا آپ کی زندگی میں پتہ ہے کیا مسئلہ ہے آپ کی کوئی بھی چیز کانسسٹنسی کے ساتھ نہیں چلتی مستقل نہیں چلتی یہ ابھی کام لگا ایک مثال دے رہا ہوں آپ نے یہ کام شروع کیا تھوڑے دنوں کے بعد تھسک گیا ہو گیا وہ کام جیسی سپیٹ سے اوپر چلتے اس سپیٹ سے ریورٹ ہو جاتے پیچھے کی طرف چلے آتے ہیں آپ لیکن اور دوسرا آپ کے ہاتھ میں پیسہ ٹکتا نہیں ہے بھائی میرے چاہے آپ کروڑ کمالیں چاہے ہزار کمالیں ایدھر کماتے اوڈر ہیڈ آف ایکسپینڈیچر نظر آ رہے ہوتے ہیں آپ کو لیکن ایک کام کر لیں آپ کراچی میں رہتے ہیں اور کراچی کے اندر اس چیز کی بڑی کسرت ہے آپ نے آج کے بعد نمبر ایک تو روزانہ آپ نے صبح صویرے اٹھنا ہے اور ایک روٹی کے آٹھ پیسیز کرنے ہیں اپنے ہاتھ سے چاہے دودھ میں ڈبو دیں اس کو اور یہ اپنے ہاتھ سے کبھوں کو ڈال دیں جس دن کبھا آپ کا رغبت کے ساتھ آپ کے ڈالے بے روٹی کے ٹکڑے کھانے لگے آپ سمجھ لیجئے گا اس دن سے آپ کی نہوستیں ختم ہونا شروع ہو گئیں اور آپ نے بلو بلیک کلر کو اووائٹ کرنا ہے یہ کبھے کے بیچے ایک پوری لوجیک ہے سب سے پرانا پرندہ ہے یہ اور اس سے بڑا منافق اور چالاک پرندہ میں نے نہیں دیکھا جو اپنے انٹرس کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا حابیل کو جب ان کو شکس کیا گیا تھا تو قابل کو اسی کو دیکھ کے تو قوے نہیں تو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا تھا اور ایک میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گا بریک پہ جا رہا ہوں بریک سے آنے کے بعد پہلے آپ کا وظیفہ بتاؤں گا اس کے بعد اگلی کون لوں گا ایک دفعہ پھر ہمائی محبوب آپ کو ایر وائی ڈیجیٹل پہ خوشحام دیت کہتا ہے اچھا وہ میرا بھائی جو مجھ سے مخاطب تے وقفے سے پہلے ان کو میں کہوں گا دیکھیں آپ کو اللہ تعالی نے ٹیکنیکل مائنڈ آدمی بنایا ہے آپ یہ لیپ ٹاپ کمپیوٹر موبائل ان کی ورک شاپ کھولیں یا اس کی کوئی شاپ کھول لیجئے کمیونکیشن والی چیزوں کو کرنا یا پھر دوسرے نمبر پر آپ لوہے سے ریلیٹڈ چیزوں کا کام کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو بہت برکت دے گا تھوڑا سا ہے میں مانتا ہوں ٹاف ٹائم ہے اور آپ اسے آسانی کے لیے پڑھا کریں اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ درمیان میں آپ پڑھیں گے سو مرتبہ مکمل استغفار مکمل استغفار کہتے ہیں استغفراللہ ربی من کلی زم و آتبو الہی سو مرتبہ حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم الاسیر اور دس مرتبہ آپ پڑھیں سورہ کوسر سورہ قرآن پاک کی اور اگر اس کے آگے شروع میں آپ سورہ فاتح اور سورہ اخلاص ایک ایک تفہ پڑھ لیں تو وہ اور فضیلت پڑھ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رسط مانگی کہ رسط مانگنا ہر انسان کا اللہ سے بنیادی حق ہے یہ اللہ نے خود بندے کو تقویز کی ہے تو آپ کا حق ہے حالو حالو اسلام علیکم جی والیکم اسلام خاتون فرمائی کا میرے بھائی کا نام امن بلال علی نام کو چھوڑ دیجئے تاریخ پیدائش بتائیے تاریخ پیدائش بائیس ستمبر بائیس ستمبر نائنٹین نائنٹی وان انیس سو اکیانوے وقت پیدائش پانچ پیدائش اور کان پیدا ہوئے بیٹا وہ مندرہ میں کان پہ مندرہ مندرہ گجر خان مندرہ یا مندرہ مندرہ اچھا چھا 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 مجھے چلیں بھارہ اصل تو وہ جو آپ نے شہر کا نام بتایا وہ میرے لئی امپورٹنٹ ہے بیٹا بہترین بچہ ہے بہترین بچہ ہے لیکن اس وقت تقدیر تھوڑا سا تنگ کر رہی ہے اس کو دوہزار اٹھارہ کے بعد سے یہ سٹیبل نہیں ہو رہا آپ سننے ہیں بیٹا میری بات دوسرا اگر یہ تھوڑی سی حمد کر لینا تو یہ بنے بنائے ایک بہترین جج یا لائر میں عالی پوزیشن پہ جانے کے لیے جو پلانیٹری پوزیشن اللہ کی طرف سے منتقب ہوتی ہے وہ زائے چاہے یا پھر یہ ایڈمنیسٹریشن میں جائے لیکن چونکہ دوہزار اٹھارہ کے بعد سے جو اب تک اس نے ٹائم گزارا ہے کافی سٹرگل اور کافی تھوڑا سا مشقت کرنی پڑی ہے اس کو اور ایک چیز میں آپ کو کہہ دوں بیٹا جی اس کی شادی ذرا سو سمجھ کے کیجئے گا شادی پائیکن کا ہوا ہوا ہے سر رکھتی نہیں ہوئی ابھی چلو اللہ تعالی برکت دے اپنی ایک کام کر لینا بیٹا اب کر دی ہے تو صحیح اللہ مغفور رہی میں کال ڈس کنیکٹ ہو گئی ایک کام کر لیجئے گا اس کا ابھی نکاہ آپ نے کہا نکاہ ہوا ہے رخصتی نہیں ہوئی تو چلیں پھر بھی ایک بچت تو ہے آپ بھائی کے لیے ہر ہفتے کے دن ایک پاو کالا چنا اور یہ جو ناریل کوکنٹ کے ٹکڑے ہوتے ہیں کھوپرا جی سے کہتے ہیں اس کے چار ٹکڑے لے لیں بزار سے توڑ کے دو کر لیں آٹھ ٹکڑے ایک پاو کالی دال اللہ تعالی کے نام پہ کسی بھی غریب کو دے ریجئے اور ہر پیر کے دن ایک پاو کچھ چامل اللہ کے نام پہ کسی غریب کو بھائی کا ہاتھ لگا کے دے دیجئے اور دوسرا بھائی کو بولیے گا بلو بلیک وائٹ کلر میکسیمم آوائٹ کرے وائٹ کلر صرف عبادت کے لیے پہن سکتے ہیں اگزیمشن اور بلیک کلر اگر امام علی مقام کے تقدس کے حوالے سے پہننا چاہتے ہیں محرم الحرام تو وہ بھی اگزیمشن ہے یہ آپ کروالی جئے گا اور انشاءاللہ العزیز یہ سال کے مارچ کے بعد آج جو پلینٹی پوزیشن بنے گی تو انشاءاللہ اللہ اس پہ کرم کرے گا اور اس کو صرف یہ بولیں آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کا انی کنتو من الظالمین یہ دو سو مرتبہ اور دو سو مرتبہ حضرت اللہ ونعمال وقیل لعمال مولا ونعمال نصیر اول و آخر درود کے بعد یہ پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز ان کی زندگی کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور جو رخصتی میں یا شادی میں کوئی اگر رکاوٹ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ بہت شکریہ بھین نیکس کالر سے بات کر آئیے کب ہلو اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی وقاس بات کر رہا ہوں جی جی وقاس بھائی فرمائیے جی میری ڈیٹ آف بار تھا جی سیون نویمبر سیون نویمبر ٹائم آف بات جمعہ کی رات تھی جی بارہ سے ایک بجے کے درمیان ارے تو پھر یہ سیون کی جگہ ایٹ نہیں ہو جائے گا بارہ بجے کے بعد نہیں جی سیون ہی ہوگا جی اب یہ جو ٹائم کا مسئلہ آگیا نا اور کان پیدا ہوئے تھے آپ جی تخت ہزارہ کہاں تخت ہزارہ رانجے کے گا تخت ہزارہ اچھا وہ جو ہی رانجہ والا تخت ہزارہ جی سر اچھا اچھا تھا یہ تخت ہزارہ کس جگہ کی پی کے میں یہ پنجاب پنجاب میں ہی ہوگا ہاں جی سر آہ یار وہ بولے جو عام فہم ونہ تو پھر وہی بات ہو جائے کہ میں رانجہ تخت ہزارہ سن ہیرے نہیں یہ اسی والا رانجے کی بات کر رہے ہیں نا آپ جی سر اسی والا اچھا 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 ایک سیکنڈ دیجئے گا اللہ اکبر میرے بھائی دو ہزار چودہ کے بعد سے آپ سے تخدیر روٹھی بھی ہے سننا ہے آپ ایسی ایسی آپ سونے کو ہتھ لگا دیں یہ ہو جائے گا آپ کسی کام کا آغاز کریں یوں اٹھے گا ٹھوس کر کے ختم ہو جائے گا اور زندگی آپ اپنے جیسے کہتے ہیں نا پیچ و خم سے روشناس کرا رہی ہے لیکن خیر اللہ غفور رہی میں دیکھیں میرے بھائی ایک تو آپ نے آج کے بعد ہر ہفتے کے دن کالے تل کے لڈو ہوتے ہیں آٹھ کالے اچھے ان کو رکھنا ہے ان کو ہولڈ پہ رکھنا ہے ان کو میں وقفہ میں بتاتا ہوں ذرا ان کا طویل بھی ہے تاکہ دوسرے کالروں کو ٹھوس کر دیا خواتین و ذرات ایک بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد ایک قوس دوبارہ لیتا ہوں ایک دفعہ پھر ہمائی محبوب آپ کو خوشحام دیت کر ای آر بائی ڈیجیٹل پہ تو کالر سے بات کرائیے گا کوئی مجھے وقفے میں بھی ریسٹ نہیں ملتا ہے وقفے پہ بھی میں کالر کو نپٹا رہا ہوتا ہوں جی کالر سے بات کرائیے گا نیکس کالر سے کرائیے گا مجھے آواز نہیں آ رہی ہلو ہلو جی خاتون فرمائیے گا جی مجھے اپنے بارے میں پتہ کریں آپ بالکل معلوم کیجئے اپنی تاریخ پیدائش بتائیے تین مارچ تین مارچ تو تھاؤزن ون تو تھاؤزن ون وقت صبح کتنے صبح ساتھ سے آٹھ پتے وہ آپ کا انداز خوب رات کے سوری رات آپ ایک تو بول بڑے منفرید انداز میں نہیں ہیں کسٹوں کے انداز تہاں پیدا ہوئی ہیں آپ جیل جیل جی اچھا جی یہ آ گیا آپ کا ہورسکوپ اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کرم تو ہے آپ اوپر اللہ آپ کو اچھی ایجوکیشن اچھی شکل و صورت اچھی قسمت سب سے ہی نمازہ فیرہ رب پل عزت نے بس یہ میں کہوں گا کہ یہ آپ کا جو ٹائم چلا خاص طور پہ خاص طور پہ یہ جو اس وقت یہ دو ہزار گیارہ کے اینڈ سے دو ہزار چودہ کا ٹائم یہ پھر ڈسٹ اپ کر رہا تھا آپ کو پھر دو ہزار سترہ اور اٹھارہ کے میڈ ٹو میڈ یہ کناہ آپ کو ڈسٹ اپ کر رہا تھا آپ خاتون میرے حساب سے مل سے باہر چلی آئیں گی رب العزت کو منظور ہوا تو آپ سننے یہ میری بات ایک تو مل سے باہر چلی آئیں گی اور آگے کی بھی بات شاید اگر میرے اللہ کو منظور ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے تو آپ کا کوئی رشتے کا سلسلہ ایسا بنے گا کہ آپ غیر ممالک میں چلی آئیں گی اور اگر یہاں بھی ہوئی شادی تو بھی شاید اس کے بعد آپ باہر چلی آئیں گی اور بس صرف ایک چیز یہ کہوں گا کہ اللہ آپ پہ مہربان ہے تو اس کے جتنا شکر ادا کرے آپ کم ہے اور زندگی میں آپ کی نان مسلموں سے ازرکاس کے لوگوں سے انٹریکشن زندگی میں بہت بنیں گے آپ کے لئے صرف یہ کہوں گا اور وہ وقت بھی زیادہ دور نہیں ہے یہی بیس اکیس چل لائے اب آپ نوٹ کیجئے آپ نے ہر ہفتے کے دن آٹھ ناریل کے ٹکڑے اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ کسی غریب کو دے دینا ہے ہر پیر کے دن ایک پہ چامل اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیجئے اور آپ اول و آخر درود ابراہیمی تین مرتبہ پڑھنے کے بعد درمیان میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ سورہ تہہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے آپ کا جو اسپیسیفک اپنا پرپس جو جس وجہ کی بنیاد پہ آپ نے مجھے یہ کیا ہے میں اس کو ہی ڈیسنسی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کام بھی آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ نیکس کالر کو تھرو کیجئے گا ہلو تین فروری صبح تین بجے جی میرے ساتھ آپ اس وقت کنیکٹ ہوئی ہیں دوبارہ بولیے گا ڈیٹ او برد تین فروری ہاں صبح تین بجے نہیں تین فروری کوئی سن بھی تو ہوگا نا خاتون جی سن ایٹی فور بتا رہی ہوں نا مجھ سے تو آپ پہلی دفعہ فرما رہی ہیں صبح تین ایٹی فور وہ اس سے مجھ سے پہلے جو آپ کی کال اندر تھرو کر رہے ہوتے ہیں وہ کنفرم کرتے ہیں جی صبح تین بجے پیدا ہوئی آپ نہیں جی میرا بیٹا ہے نا خالد نمود اس کی اس سے پوچھ رہا ہے میری بہن میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ نے فرمایا تین فروری انیس سو چور آسوی کتنے بجے پیدا ہوئے صبح تین بجے تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں اور کہاں پیدا ہوئے اٹک اٹک ایک سیکنڈ دیجئے گا تو اس کا مطلب ہے ہم نے شادی کیا اٹھ سال ہو گئے ہیں ایک میں ڈک جائیں ایک میں ڈک جائیں میں چلیں اب آپ بول گئی ہیں تو صحیح میں بتاتا ہوں اس کو اولاد ہو جائے گی اللہ کے حکم سے اور یقیناً ہو جائے گی مجھے اپنے رب پہ پورا پورا یقین ہے خاتون اس کو اولاد دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایڈوائز کر رہا ہوں کسی ولی اللہ کے درگاہ پہ لے جائیں اللہ تعالیٰ سے وہاں دعا مانگیے اور یار ان کو ہول کر لو کیونکہ اینڈ ہو رہا ہے تو ان کو پورا وظیفہ پہ نہیں لکھوا پاؤں گا ان کو ہول پہ رکھ لو ان کا کام ضروری ہے ان کو بتاتا ہوں خواتین حضرات اپنے اختتام کی طرف گامزن ہو چلا ہے میں نے شروع میں ارز کیا تھا کل کا جو اتوار کا پروگرام ہے کل منتلی پریڈکشن دوں گا فروری کی تو آپ دیکھنا نہ بھولیے گا اور ایک درخواست ہمیشہ کرتا ہوں انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے ماں سوائے یوٹیوب کے وہ ایار وائی اپلوڈ کرتا ہے پروگرام تو آپ نے سوشل میڈیا پہ بالکل مجھے اپروچ نہیں کرنا چاہے ویب سائٹ ہو چاہے نمبر جو سب جھوٹ اور فراوڈ ہے وہ فراوڈیا بیٹھا ہوا ہے جو کرتا ہے اور نہ کوئی عملیات سے میرا تعلق ہے تو مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے نمبر ایک ایار وائی ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح گیارہ سے ساڑھے گیارہ جیسے ابھی آپ ملاحظہ کریں اور کل صبح دس سے ساڑھے سو ہوں گا اس کے علاوہ پورے پاکستان میں صرف ایک جہاں میں بیٹھا ہوں جہاں آپ پرائیوٹ اینڈ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے مجھے اپروچ کر سکتے ہیں وہ جگہ ہے ہوتل پل کانٹینٹل کراچی یعنی پی سی ہوتل کراچی اور وہاں کا نمبر ہے کوٹ کے ساتھ 021 3568501 اور دوسرا نمبر ہے 021 3568 5551 دو پہر کے تین بجے سے آپ رات کے ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تک میرے سسٹنٹ سے پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور جو غیر ملکی اوورسیز لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں ان سے میں درخواست کروں کہ جب آپ کال کریں سوائے ان دو نمبروں کے کسی پہ نہ کال کیجئے گا یا ای پی سی ہوتل کراچی باقی سب فیک ہیں تو آپ نے یہ کہنا میرے سسٹنٹ سے کہ ہمائی صاحب کو ویڈیو پہ آئی ایمو اسکائب بوٹم واتس اپ کسی بھی آئی ڈی پہ آپ بھی مجھ سے بات کر لیں میں بھی آپ سے بات کر لوں تاکہ موسیقی